تو جی ہاں ہمیشہ کی طرح میں اپنی پیر پیر نو کے لئے فائف امیزنگ ایسا ٹپس لائی ہوں جس سے نہ صرف میں پیر پیر نو کی زندگی آسان ہوگی بلکہ ہزار پر کی بچے دوگی کا سلام علیکم امید کرتی ہوں سب غیرے جیسے ہوں گے شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں ہمارے گھرے میں شامل ہیں تو ہوتا کہہ کہ ہم جب بھی اپنے کپڑوں پر اس طرح سے کوئی بھی سپریئے یا پھر ہم کوئی بھی ایتر وغیرے لگاتے ہیں تو اس کی بہت جلدی سے سمیل خطب ہو جاتے ہیں تو اس پرشانی سے بچنے کے لئے ہم نے اپنے ہاتھوں پر ذرا سی ویزلین لگانی ہے تو جی ویزلین لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے رپ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی سپریئے یا جو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اس کو لگا رہے ہیں یقین کریں بہت اچھے اور بہت 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 سانی طریقے سے ہمارے ہاتھوں پر جذب ہو جائے گی جس سے ہمارے کپڑوں میں سے جو خوشبو ہے وہ کافی دیر تک نہیں جائے گی ہمارے ہاتھوں پر بھی وہی خوشبو برقرار رہے گی اگر یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آتی ہے تو آپ میری چینل کو سبسک ہم اسے کپڑوں اور رضائیوں وغیرہ میں بستروں میں رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن آج کے بعد ایسا نہیں آپ اس کو چوئے ماننے کے لئے بہت بہت آسانی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا پاودر بنا کر یا تو کسی آٹے کی گولیوں میں ملا کر رکھ دیں یا پھر اس کا پاودر آپ کسی بھی ٹوماتر وغیرہ یا کوئی کھانے کی امرود وغیرہ پر ڈال کر لگا کر رکھ دیں یقین کریں اس سے آپ کا چوہاں کھاتے ہی گھر سے جا کر باہر جا کر مر جائے گا اور اس سے آپ کے انا تو گھر میں سمیل ہوگی اور آپ کے چوہے سے بھی نجات ہو جائے گی اور جس کو یوس کے بعد اس کو کسی اچھی جگہ محفوظ جگہ پر اچھی طرح کور کر کے اچھی جگہ پر رہ دے تاکہ بچے کی پونچ سے دور رہے تو آج کی ٹپ نمبر تری یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے بی بی وارپس تو ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک دم سے دو سے تین نکلنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس پریشانی سے بچنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ ربر بینڈ تو ہر گھر میں وجود ہوتا ہے اس کے دونوں سائدوں پر اچھے طریقے سے ربر بینڈ کو کور کر دیں یقین کرے جب آپ نکالیں گے تو صرف ایک ہی ٹیشو آپ کے ہاتھ میں آئے گا کہ یہ چھوٹی سٹی پسند آتے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تاکہ آپ کی پیاری بینڈ کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور ساتھ ہی جو پیاری بینڈ میں سپورٹ کر رہی ہیں ان کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک انہیں اس کا عجید ہے یہ دیکھیں میرا بی بی وائپ آدھا ہے تو اس لئے اس میں ڈبل ربر بینڈ کی کور ہو رہا ہے اگر یہ فول ہوتا تو اس پر ایک ہی بل آتا اور اگر یہ بھی ٹیپ آپ کو پسند آ رہی ہے تو کارنلی آپ کو بس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں چینل سبسکرائب کرنا بھول جاتے تو کارنلی سینڈ چینل سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کی پیاری بینڈ کی حوصلہ حفظائی ہو سکے آپ موٹیویشن مل سکے کہ کتنی اچھی ویڈیوز بنا رہی ہے آپ کو کتنی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جی ساتھ ہی جب یہ بینڈ میری سپورٹ کرتے ہیں مجھے اچھی میسیجز کرنے میری حوصلہ حفظائی بڑھاتے ہیں ان کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میں ان کی بہت زیادہ شکر گزارو اللہ پاک انہیں اس کا عجید ہے اور اسی کے ساتھ سب میری سپورٹ کیجئے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ دیکھیں ک زندگی آسان بنائیے گا یہ جو لوشن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یہ بہت اچھے کلینزنگ کا کام کرتے ہیں یہ بہت زبردست طریقے سے اپنے فیس پر ہاتھوں پر اپزورب ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ نے میک اپ کرنا اس سے پہلے ذرا سے یہ کلینزر کر لیں یقین کریں آپ کا میک اپ کبھی بھی نہیں ہٹے گا آپ کا بیس بہت اچھی طریقے سے اس پر ارجسٹ ہو جائے گا آپ کے فیس پر جب بھی آپ کو کوئی بھی میک اپ وغیرہ کرنا ہو تو کلینزر لازمی کیجئے بہت ز زبردست لوشن آپ کا کلینزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ ڈیلی بیس پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی جلد خردری ہے یا پھر آپ کے ہونٹ وغیرہ خردریں ہیں تو آپ اس پر بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں تو جی ٹپ نمبر فائیو یہ کہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے جب بھی ہم کوئی بھی بلینڈر وغیرہ میں چیزیں وغیرہ پیستے ہیں تو اس کا ڈھکن اکس اوقات لوز ہو جاتا ہے تو جی دیکھیں جب بھی لوز ہونے تو آپ کے گھر میں ربر بینڈ تو موجود ہوتی ہے آپ اس ربر بینڈ کو اس ڈھکن پر چڑھا دیں یقین کریں بہت زبردست طریقے سے یہ جگ پر ارجسٹ ہو جائے گا اور نئے نئے ڈھکن لانے کے کیا زیادہ جب آپ فیڈی آف کوسٹ میں گھر میں رہ کر پریشانی سے جان چھوڑا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک لازمی کی جائے چھوٹا موٹا ننہ مونا میسیج بھی ضرور کر رہے تاکہ آپ کی پیر بینڈ کے حصلہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد ر اپنی دعاوں میں یاد ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ